ہلو اسلام علیکم آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت بہتدی ضروری ہے ٹاپک ہمارا ان آرگینک کیمسٹری کے ساتھ ہے گروپس ورسز پیریئرڈ تو ہم سب کو پتا ہے گروپس ہم کسے کہتے ہیں تو گروپس بلکل آسان ہے یہ جو آپ کی ورٹیکل کالمز جو ہیں یہ جو آپ کی ورٹیکل کالمز جو ہیں نا یہ ورٹیکل کالمز ان ورٹیکل کالمز کو جو ہے ہم کہتے ہیں گروپ ورٹیکل کالمز کو جو ہے ہم گروپ کہتے ہیں باقی جو پیریئٹس ہیں یہ جو ہوریزنٹل روز ہیں یہ اس طریقے سے آپ ہوریزنٹل روز میں موو کر رہے ہو تو اسے جو ہے ان ہوریزنٹل روز کو جو ہے ہم پیریئٹس کہتے ہیں تو گروپس سمپل ایفینیگیشن یہی ہے ورٹیکل کالمز آرکارڈ گروپس اور پیریئٹس هوریزنٹل روز ان اپیرائیڈک ٹیبول آرکارڈ پیریئٹ سب سے امپورٹنٹ پیریئیس گروپس جو ہیں وہ دو قسموں کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ایک گروپ ایک ہوتے ہیں بی گروپ جو گروپ اے ہیں وہ گروپ ون اے سے لے کے وہ گروپ آٹھ اے تک موجود ہیں گروپ آٹھ اے تک آپ کے موجود ہیں یہ سارے گروپ اے ہیں تو اے گروپ کتنے ہو گئے ہمارے پاس آٹھ گروپ اے جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ گروپ بی بھی ہوتے ہیں وہ جو ہیں دس گروپ بی ہیں تو آٹھ گروپ اے ہو گئے اور دس گروپ بی ہو گئے تو وہ ٹوٹل ملا کے جو ٹوٹل گروپ جو بنتے ہیں وہ تقریباً تقریباً اٹھارہ گروپ بن جاتے ہیں لیکن ان میں سے صرف اور صرف گروپ فرسٹ بی اور گروپ فرسٹ اے فرسٹ بی اور سیکنڈ بی کے جو ایلیمنٹس ہیں فرسٹ بی اور سیکنڈ بی گروپ کے ایلیمنٹس ہیں وہ ایمپورٹنٹ ہیں باقی اتنے کوئی ایمپورٹنٹ نہیں ہے وہ آپ کو بھلے یاد نہ ہوئی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ جو گروپ فرسٹ اے کے لے کے گروپ ایٹھ اے کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں جو میں نے ادھر لکھے ہوئے ہیں جن میں کچھ ایلیمنٹس ہیں میں نے ایٹامک نمبر اور اٹامک ماس لکھے ہیں اور کچھ اٹامک نمبر لکھے ہیں تو اس کا لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو اٹامک نمبر اور جن کے اٹامک ماس لکھے ہوئے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں وہ ہمیشہ جو ہیں ایلیمنٹس آپ کو ہنڈر پرسنٹ یاد کرنے ہیں اچھا اب آ جاتے ہیں گروپس کا میں نے آپ کو بتا دیا ٹوٹل ایک گروپس جو ہیں وہ ٹوٹل آٹھ ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ گروپ ٹھیک ہے نا گروپ فرسٹ ہے جس کو ہم ہم کاربن فیملی کهتے ہیں گروپ فائو جسے ہم نائٹرجن فیملی کهتے ہیں گروپ سکس اے جس کو ہم اوکسیجن فیملی کهتے ہیں گروپ سیونے جسے ہم ہیلو جن ہیلو مینز سالٹ جین مینز پروڈیوسر جو سالٹ پروڈیوسر ہیں تو یہ سیون اے گروپ جو ہے آپ کا ہیلو جن گروپ ہے اور گروپ ایٹھ اے جو ہے وہ آپ کا نویل یا انرڈ گیسز گروپ ہے تو یہ ان کے ڈیفرنڈ نیمز ہیں یہ بھی آپ کو سم ٹائم پوچھ دیا جاتا ہے کہ کون سے انرڈ یا نوبل گروپ کے کون سے ایلیمنٹس ہیں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے یا ہیلوجن گروپ والے کون سے ایلیمنٹس ہیں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے یا الکلی میٹرلز یا الکلین ایرث میٹرلز کے کون سے تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اس کے بعد گروپس کے بعد یہ گروپ میں جتنے بھی elements میں نے لکھے ہیں یہ آپ نے جو ہے نا سارے یاد کرنے ہیں یہ جتنے بھی elements جتنے یہ جو elements ہیں آپ کو جو ہے ان کے atomic number mass samples ان کی valency valency ایسے یاد کریں گے جیسے گروپ first a کے جتنے بھی elements ہیں تو ان کی valency one ہوگی جو گروپ two a کے elements ہیں ان کی valency دو ہوگی گروپ three a کے elements ہیں تو تین valency ہوگی چار کے گروپ ریلیٹڈ ہیں ان کی valency پانچ ہوگی جبکہ پانچ گروپ گروپ چار والے کی چار پلس چار مائنس چار ہو سکتی ہے گروپ پانچ والے کی مائنس 3 گروپ سکس والے کی مائنس 2 گروپ سیوند والے کی مائنس 1 یہ جو ہے والنسی ہوتی ہے اور گروپ ایٹھے والوں کی آپ کو پتا ہے جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اس لیے ان کی والنسی کوئی کچھ نہیں ہوتی تو اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے groups ہیں اس میں جو بھی جو بھی elements خاص خاص elements ہیں جو آپ کو ہمیشہ یاد کرنے ہیں وہ میں نے ان کی list جو ہے اس میں بتا دی ہے اس کے بعد بات آتی ہے periods کی periods جو ہیں total 7 periods ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 تو periods میں sometimes پوچھ لیتا ہے کہ ایک element ہے کوئی بھی ایک element ہے organ element ہے یا پوچھ لیتا ہے اس کا period کون سا ہے تو یہ period کے جو period کیلئے ایک series ہے جو میں آپ کو اس کے بعد جو ہے یہ جب آپ کو finish ختم کر کے بعد میں بتاؤں گا period first period کان سے کان تک ہوتا ہے second کان سے کان تک ہوتا ہے third کان سے کان تک ہوتا ہے fourth, six, seven اس طریقے سے آپ کو یہ میں سب چیزیں میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب جو باتیں جو important جو اس میں بتانے جیسی تھی جیسے آپ کو میں نے valency کا بتایا ان کے names بتائے اور اب جو ہیں میں ترتیب وار جو ہیں جو ہیں میں group a کے elements کے نام لیتا ہوں یہ hydrogen one ہے یہ atomic number one ہے atomic mass اس کا one ہے یہ lithium ہے three اور seven یہ sodium ہے اینے ٹھیک گیارہ ٹی بیس یہ potassium ہے انہیں سنتالیس یہ robidium ہے thirty seven اس کا atomic mass بھلے یاد نہ کرے اتنا خاص نہیں ہے cesium ہے پچپن ایک سو دس لیکن اس کا atomic number ہی یاد کریں یہ ایف آر فرانسیم ہے اس کا atomic number یاد کریں atomic mass ضرورت نہیں کہیں reaction آگے پیچھے میں کہیں پوچھا نہیں گیا ہے یہ beryllium ہے چار نو second group a کے alkaline earth metals کہتے ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں magnesium 12 بی اے بیریم ہے چھپن اور آر اے ریڈیم ہے یہ group two a کے element ہے پھر group three a میں جو ہے بوران ہے پانچ گیارہ aluminium 13 27 گیلیم ہے انڈیم ہے تھیلیم ہے اور انانٹریم ہے تو پھر آتے ہیں جو group four تھے جو carbon family میں carbon six 12 silicon 14 silicon 14 29 اور germanium ہے اس کے بعد یہ آپ کا اسن جو ہے سیمبل سم ٹائم پوچھ لیتا یا اس کا group بھی پوچھ لیتا ہے tin کا group کونسا ہے تو آپ کو یاد ہوں گا کہ یہ fourth group میں آتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں sn جو سیمبل ہے وہ tin کا ہے ٹھیک ہے نہیں یہ sn سیمبل tin کا ہے pb جو ہے وہ آپ کا late ہے تو اس کا group یا period کچھ بھی پوچھ سکتا ہے تو آپ کو جب یہ ترتی وائز group fourth elements پتا ہوں گے تب جا کے آپ بتا سکتے ہیں اس کا group فلان اس کا group ہے فلان اس کا period ہے تو اس میں خاص ایک ہی چیز پوچھ جاتی ہے یا وہ کون سے group کا ہے یا اس کا period کا ہے یا وہ کس group کے ساتھ تعلق رکھتا ہے الکالی میٹل ہے الکالی میٹل ہے یا نوبل گیس سے کسی سے تعلق جو ہوگا وہ آپ سے پوچھ لیتا ہے تو اس طریقے سے بی آئے آپ بسمت پہ اپنا لیڈ پہ ہم پہنچ گروپ ہے نائٹروجن ہے ساتھ چودہ فاس فورس ہے پندرہ اکتیس اور یہ اس آرسنک ہے اس بی یہ آپ کا امپورٹنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹی منی یہ آپ کا انٹی منی ہے اس کے بعد بی آئے آپ کا بسمت ہے اور گروپ سکس اے میں آکسیجن آٹ سولہ ہے سلیکان سولہ بتیس ہے اور سی 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 ٹی 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 ریم ہے پی او پولونی ہے اس کے بعد یہ سب سے امپورٹنٹ ہے گروپ ساتھ ایک کے ایلیمنٹس تو آپ کو ہمیشہ یاد ہونے چاہیے انگلیوں پہ یاد ہونے چاہیے تو یہ آپ کا فلورین نو انیس ہے کلورین سترہ پینتیس پوائنٹ فائیو ہے اور بی آر برومین پینتیس اسی ہے آئیو ٹی 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 ٹھیک ہے نا پھر آپ کا آجاتا ہے ٹی یہ آپ کو ساتھ گروپ کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں تو یہ لازمی ہنڈر پرسن آپ کو لازمی یاد ہونے چاہیے اس کے بعد گروپ ایٹھ ای کے جو ایلیمنٹس ہیں آپ کے جنہیں نوبل گیسز وغیر کہتے ہیں تو اس میں ایچی ہیلیم ہے اینی نیان ہے دس ایلیمنٹس جو ہم 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 ایلیمنٹ اس طریقے سے ہم نے فرسٹ سٹارٹ کیا ہے اس کے درمیان آپ ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں گروپ فرسٹ اے کو ہم ایس بلاغ ایلیمنٹ بھی کہتے ہیں یہ کون سے بلاغ میں آتا ہے یہ ایس بلاغ ایلیمنٹ میں آتا ہے ایس جو آپ کی سب ایلیمنٹ جس میں صرف اور میکزیم دو الیکٹرون آ سکتے ہیں تو یہ دونوں گروپ فرسٹ گروپ سیکنڈ گروپ فرسٹ جس کو ہم الکلی میٹلز کہتے ہیں گروپ سیکنڈ جس کو الکلائن ارخ میٹلز کہتے ہیں لیکن یہ جو ہے ہمارا اس بلوک ایلیمنٹ میں آتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کے گروپ 3A سے لے گروپ 8A تک جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں یہ آپ کے پی بلوک ایلیمنٹ کہلائے جاتے ہیں تو گروپ 3A سے لے 2 گروپ ایلیمنٹ اے تو یہ جتنے بھی ہیں یہ آپ کے پی بلوک ایلیمنٹ کہلائے جاتے ہیں یہ کون سے ایلیمنٹ ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے پی میں میکزیمم جو نمبر آف الیکٹران سو 6 آسکتا ہے اس لیے 1 2 3 4 5 6 تو یہ 6 آگئے تو ہمیشہ آپ نے یاد کرنا ہے یہ گروپ 1 2 S بلوک ایلیمنٹ ہیں اور گروپ 3 A سے لے گروپ 8 A تک آپ کے P بلوک ایلیمنٹ ہیں اس کے بعد ایک ہوتے D بلوک ایلیمنٹ جس دس الیکٹران آتے ہیں اس کی چار سیریز ہیں چار جیسے کہ پی کی کتنی سیریز ہیں تھی اور S کی کتنی سیریز تھی ایک اور دو اس کی دو سیریز تھی اس کی آٹھ سیریز تھی چھ سیریز تھی اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو امپورٹنڈ جو D کی سیریز ہیں وہ چار ہیں F کی دو سیریز ہیں F میں میکزمم چودہ الیکٹران چودہ الیکٹران سا سکتے ہیں تو چودہ چودہ دو اس کی ہیں تو چودہ چودہ اٹھائیس ایلیمنٹ F بلاک ہیں اور دی ٹین مطلب دس آ سکتے ہیں تو چار سیریز ہیں تو اس میں چالیس ایلیمنٹ جو ہیں وہ دی بلاک ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہم دوبارہ ان کی دی بلاک اور F بلاک کی پراپرٹی اس ار پی بلاک ان کے جو ریسپیکٹیو ٹاپک میں جب آئیں گے انٹر میں تب ان کی ہم ریٹیل میں سٹیڈی کریں گے یہ شارٹ کٹ میں نے آپ کو گروپ اور پی ٹاپک بتایا ہوا ہے تو آپ یہ کامل نیاب ذہن نشین کر لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب جو میں بات بتانے لگا ہوں تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ ایلیمنٹ آپ کو ہاتھوں پہ انگلیوں پہ لازمی یاد ہونے چاہیے کہ یہ کون سے گروپ سے وابستہ ہیں کون سے پی سے وابستہ ہیں ان کی ویلنسی کیا ہو سکتی ہے س بلاک ہے پی بلاک ہے جو بھی جو میں بات بتائی ہیں بہت ساری خاص وہ بیعت ضروری ہیں اس کے علاوہ اتنے کوئی خاص نہیں ہے ایک دکھ کوئی اور پانچ اور ایلیمنٹ رہ جاتے ہوں باقی اس کے اندر کور اب ہو گئے ہوں اچھا اس کے علاوہ میں ایک اور آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں گروپ سیکنڈ اے جو میٹل ان کو ہم کہتے ہیں میٹل کہتے ہیں گروپ سیکنڈ جتنے بھی آپ کے ایلیمنٹ سین وہ جو ہیں سٹرانگ میٹل سین میٹل میٹل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر الیکٹی سٹی پاس ہو سکتے جس کے اندر الیکٹی سٹی پاس ہو سکتی ہے اسے ہم گوڈ کنڈکٹر اسے ہم کہتے ہیں اس سٹرانگ میٹل کہتے ہیں تو اس حوالے سے جتنے بھی ایلیمنٹ سین ایلیمنٹ سین ایکسپٹ آپ کی ہائیڈروجن ہائیڈروجن آپ کو پتا ہے نان میٹل ہے اچھا گروپ تھری اے کچھ ایلیمنٹ جو ہیں میٹل بھی ہیں کچھ ایک الگ ٹرم آتا جس ہم میٹل آئیڈ کہتے جو میٹل بھی ہو جو نان میٹل بھی ہو دونوں کی پرابیٹیز اگر آ جاتی ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں میٹل اور نان میٹل دونوں کی پرابیٹیز کو میٹل آئیڈ کہتے ہیں جب کہ آپ گروپ فورتھ سے فیفتھ سے سکھ سیون جو چار گروپ ہیں گروپ فورتھ فیفتھ سکھ یہ بتانا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو گروپ فورتھ سیکنڈ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے گروپ سیکنڈ ہے آئیونک بانڈنگ جو بنتی ہے آپ کو میں آئیونک بانڈنگ کوئلنٹ بانڈنگ کا ایک یہاں مثال لینا چاہتا ہوں باقی آئیونک بانڈنگ وہ ڈیٹیل بانڈنگ اپنی ریسپیکٹیو گروپ اے کے ہمیشہ گروپ ساتھ ایک ساتھ اپنی کامبینیشن بناتے ہیں گروپ سیکنڈ اے کے گروپ سکس کے ساتھ کامبینیشن بناتے ہیں تھرڈ کے آپ کے ساتھ کامبینیشن بناتے ہیں تو اس ٹائب کی بانڈنگ جو ہے آپ کو پتا اس ٹائب کے ایلیمنٹس جب فرسٹ اے کے ساتھ میں اے کے ساتھ ملتے ہیں یا سیکنڈ اے کے چھٹے اے کے ساتھ ملتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ آئینک بانڈنگ ہوتی ہے اس کا سمپل ہی آئینک بانڈنگ آپ کو دیکھنی ہے آپ کو پتہ نہ ہو کہ یار اس میں کون سے بانڈنگ ہے تو اگر آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ فرسٹ گروپ کے ساتھ میں گروپ کے ساتھ مل رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں یہ آئینک بانڈنگ ہے یا آئینک بانڈنگ جتنے بھی elemenٹ اس کے آخر میں ہمیشہ آئی ایو ایم آتا ہے جیسے اگر لیتیم اگر آپ کے فیلورین یا کلورین سے کوئی بارننگ بناتا ہے لیتیم کلورائیڈ تو لیتیم آئی ایو ایم آخر میں آ جاتا ہے لیتیم اس طریقے سے سوڈیم کلورائیڈ ٹھیکین سوڈیم آئی ایو ایم پوٹاشیم پوٹاشیم رو بیڈیم سیزیم فرانسیم اس طریقے سے آئی ایو ایم ان کے جو ہے جیسے یہاں دیکھ سکتے ہیں بیریلیم ہے مینگنیشیم ہے کیلشیم ہے سٹرانشیم ہے بیریم ہے ریڈیم ہے تو آئی ایو ایم والے جب ان کے ساتھ جب باننگ بناتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھنا فرسٹ والے ہمیشہ ساتھ والے کے ساتھ بناتے ہیں اور سیکنڈ والے جو ہے چھٹے کے ساتھ بناتے ہیں اور تھرڈ والے جو ہیں وہ فیسٹ کے ساتھ بناتے ہیں تو اس ٹائپ کی باننگ جو ہے موسٹی یہ آئینک باننگ کہلاتی ہے اور یا دوسری اس طریقے سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں گروپ سوف سیکنڈ اے یا تھرڈ اے کے ایلیمنٹ کے لیمینٹس یہ انکی الیکٹر نیگٹیوٹی کم ہوتی ہے ان کی لیکٹر نیگٹیوٹی کیا ہوتی ہے کم ہوتی اب الیکٹر نیگٹیوٹی ایک الگ ٹرپک ہے گروپ میں وہاں جا کے ہم اس کو پلے کریں گے یا تھوڑا بہت بتانا چاہتا ہوں کیونکہ الیکٹر نیگٹیوٹی کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ ان کی جو الیکٹر نیگٹیوٹی خور پسٹ اے گروپ سیکنڈ اے کی کم ہوتی ہے جب ساتھ پانچویں چھتے ساتھویں کی گروپ سب سے زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کی زیادہ ہے ان کی کم ہے تو آرینک باننگ ہمیشہ جو بنتی ہے وہ بیٹوین لوور مطلب جس کی کم ہو اور اور ہائر اور ہائر اور ہائر الیکٹرو نگٹیوٹی کے درمیان بنتی ہے جیسے سوڈیم ہے آپ کی اس کی الیکٹرو نگٹیوٹی آپ کی پوائنٹ نائن ہے ٹھیک ہے پوائنٹ نائن الیکٹرو نگٹیوٹی ہے اسی طریقے سے اگر یہ فیلورین کے ساتھ بناتا ہے تو فیلورین کے سب سے زیادہ جو الیکٹرو نگٹیوٹی ہو چار ہے یا کلورین کے ساتھ بنا دیتا ہے تو 3.0 ہے تو یہ جو مطلب دیکھ سکتے ہیں آپ پوائنٹ نائن اور یہ اس کی الیکٹرو نگٹی پوائنٹ نائن ہے مطلب لور الیکٹرو نیکیوٹی ان کی ہائر الیکٹرو نیکیوٹی ہے تو یہ جو بانڈنگ جو لور اور ہائر کے لور الیکٹرو نیکیوٹیو ایلیمنٹس بنتی ہے تو اس ٹائپ کی بانڈنگ کو ہم الیکٹرو آئونک بانڈنگ کہتے ہیں آئونک بانڈنگ کیسے کرتی ہم نے نیکس ویڈیو میں جو ہے اپنی یہ ٹاپک کورپ کیا ہوا ہے اس لیے تھوڑا بہت جہاں آپ کو میں نے بتانا ضروری سمجھا تو آئونک بانڈنگ آپ پڑھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں آئونک بانڈنگ میں کیا ہوتا ہے تو وہ الگ ویڈیوز کے بنی ہوئی ہے اچھا جی پھر آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کوالین بانڈنگ ہمیشہ جو ہے یہ جو آئونک بانڈنگ جو آئونک بانڈنگ ہمیشہ میٹلز اور نان میٹلز کے درمیان بنتی ہے تو آپ کو بتا ہے فرسٹ گروپ سیکنڈ گروپ کے یہ ایلیمنٹس میٹلز ہوتے ہیں اور یہ پانچوے چھتے ساتوے یا چوتھے گئے یہ نان میٹلز ہوتے ہیں تو جو ایسی بانڈنگ جو میٹل اور نان میٹل کے درمیان بنتے ہیں اسے بھی ہم آئونک بانڈنگ کہتے ہیں یہ کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹس تھی لیکن جب وہ ریسپیکٹیو ٹاپک آئے گا تو وہاں زیادہ ڈسکرشن ہوگی لیکن یہ چیزیں یہاں بتانے کا یہ مقصد اس میں بہت اس چارٹ کو آپ اتنا لائیب لی نہ لیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور ڈسکرشن میں آپ کو تھیوری میں بہت ساری باروار یہ یاد کرنی پڑیں گی اور اس میں ایٹامک سائز کا ایونک ریڈی اپنا ایٹامک سائز کا کانسپٹ ہے آپ کا الیکٹرون ایکٹیوٹی کا کانسپٹ ہے آپ کا آئیونائزیشن پوٹنچل کا کانسپٹ ہے الیکٹرون ایفینیٹی کا کانسپٹ بہت سارے کانسپٹ جو ہیں ان کے ساتھ ایفیلیٹیڈ ہیں تو اس لیے یہ چارٹ بھی ہے دی ضرور یہ ہے آپ کو پیریڈ وائز ہمیشہ نان میٹل، نان میٹل کے درمیان ہوگی یا ہائیر الیکٹر نیگٹیو، ہائیر الیکٹر نیگٹیو کی درمیان ہوگی یہ آپ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور ایک دیفرنس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیسے بتا چلے آئیونک بانڈنگ ہے تو یا جو ہے کوئلنٹ بانڈنگ تو اس کا ایک آسان سا ایک اور بھی فارمولا اگر آپ جتنے بھی یہ الیمنٹس پڑے ہوئے اگر ان کی آپ کو الیکٹرو نیگٹیوٹی یاد ہوگی تو آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں جیسے کہ سوڈیم کی الیکٹرو نیگٹیو پوائنٹ نائن ہے اور کلورین کی 3.0 ہے اگر یہ الیکٹرو نیگٹیو ڈیفرنس اگر 1.7 سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے آئینک باننگ ہوتی ہے اگر 1.7 سے کم ہے تو وہ جو ہے آپ کی کوئلین باننگ ہے فار ایکزمبل میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں سوڈیم کی 0.9 ہے سوڈیم کی کتنی ہے 0.9 ہے اور اس کی کتنی ہے 3.0 جب 0.9 سے اس کو مائنس کریں گے تو آپ کا انسر آئے گا 2.1 2.1 مطلب 1.7 سے اگر زیادہ ہے 1.7 سے اگر زیادہ ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے آئینک باننگ اچھا اسی طریقے سے اگر کم ہوگی تو اسے ہم کہیں گے کوئلین باننگ جیسے آپ کی ہائیڈروجن کی ہے 2.1 کتنی ہے 2.1 ایچیل کا ہم بناتے ہیں کلورین کی کتنی ہے 3.0 اور اس کی کتنی ہے 2.1 مائنس کریں گے تو 0.9 آنسر آئے گا 1.7 سے کم ہے تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کوئلین باننگ کوئلین باننگ کو ہمیشہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایک تو وہ نان میٹل نان میٹل کے درمیان ہوتی ہے ہمیشہ 1.7 سے کم ہوتا ہے تو یہ کچھ چیزیں تھی یہ آپ کو بتانا بہت ضروری سمجھا اور اس کو آپ پریشان نہ ہو ہم یہ ڈیٹیل میں بھی چیزیں کریں گے ٹھیک ہے تو الحمدللہ یہ جو گروپ فرسٹ اے سے لے کے گروپ آٹھ اے تھے آپ کو ایلیمنٹس ہمیشہ یاد دونے چاہیے اور پیریڈ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں یہ فرسٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اور ٹو پہ ختم ہوتا ہے یہ ہمیشہ بات ذہن میں لکھیں گروپ فرسٹ اے پہ ختم اے فرسٹ پہ شروع ہوتا ہے اور آٹھویں پہ یہ جو پیریڈ ختم ہو جاتا ہے مطلب فرسٹ پیریڈ جو ہے آپ کا کہاں سے کہاں تک ہو سکتا ہے فرسٹ سے لے کر اور سیکنڈ ایلیمنٹ تک منہ اگر کوئی آپ سے پوچھے ایک ایلیمنٹ ہے جس کا ایٹامنگ نمبر دو ہے تو اس کا پیریڈ آپ بتائیں کیا پیریڈ ہو سکتا ہے تو آپ کیا کہیں گے اس کا پیریڈ جو ہے وہ ون ہے کیونکہ ایک سے لے کر دو تک یہ ون ہے پیریڈ ہوتا ہے تو میں ساتھ پیریڈ لکھ دیتا ہوں اس کا آپ سکننگ شاٹ لے لیں یہ آپ کو کام آئے گا تو یہ وہ فینش کرتے ہیں اب پیریڈ میں آپ کو ساتھ بتا دیتا ہوں اب پیریڈ جو ہے وہ ٹوٹل ساتھ ہے میں نے آپ کو بتایا پیریڈ کتنے ہیں پیریڈ ہیں ساتھ ٹوٹل ساتھ پیریڈ ہیں ٹھیک ہے اب فرسٹ پیریڈ جو ہے وہ ہوتا ہے ون سے لے کے ٹو تک مطلب ہائیڈوجن سے لے کے آپ کا ہیلیم تک جو ہے فرسٹ پیریڈ ہے اگر اس کے درمیان جو بھی ہیلیمٹ آئے گا وہ پیریڈ ون میں ہوگا پیریڈ آپ کا ٹو سٹارڈ ہوتا ہے آپ کا لیتھیم سے لے کے لیتھیم سے لے کے نیاں تک مطلب تھری سے لے کے دس تک 3 سے لے کے 10 تک 3 سے لے کے 10 تک اگر میں آپ سے پوچھوں بھائی ایک ایلیمنٹ ہے جس کا ایٹامنگ نمبر 8 ہے آپ اس کا پیریڈ بتائیں تو جب آپ کو یہ سیریز یاد ہوگی کہ فرس سے دو تک تو پیریڈ فرسٹ ہے اور 3 سے لے کے 10 تک پیریڈ 2 ہے تو 8 نمبر اس ان کے درمیان آتا ہے تو اس کا پیریڈ ہوگا 2 اسی طریقے سے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں پیریڈ 3 جو ہے آپ کا پیریڈ 3 پیریڈ 3 سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا 11 سے لے کے 18 تک 11 آپ کا سوڈیم ہے اور 18 جو ہے آپ کا آرگن ہے ٹھیک ہے نہیں یہ جو ہے گروپ 3 ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ایک ایلیمنٹ ہے اس کا ایٹامنگ نمبر 15 ہے تو آپ اس کا پیریڈ بتائیں تو پندرہ 11 اور 18 کے درمیان میں آتا ہے تو اس کا پیریڈ ہوگا 3 یہ ہمیشہ پوچھا جاتا ہے اگر اب پیریڈ نمبر فور سٹارٹ کرتے ہیں پیریڈ نمبر فور سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا انیس سے لے کے 36 تک انیس جو ہے آپ کا پوٹاشیم ہے اور 36 آپ کا جو ہے وہ کرپٹان ہے ٹھیک ہے نا تو جو بھی جو بھی اگر آپ سے پوچھا جائے بھائی ایک ایلیمنٹ ہے اس کا ایٹامنگ نمبر 31 ہے آپ اس کا پیریڈ بتائیں تو 31 کس کے درمیان آ رہا ہے انیس اور 36 کے درمیان ہے تو اس کے درمیان آ رہا ہے تو اس کا پیریڈ ہوگا 4 اسی طریقے سے اب ہم پڑھتے ہیں پیریڈ نمبر 5 تو پیریڈ نمبر 5 آپ کا جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے 37 سے لے کے 54 تک ٹھیک ہے 37 آپ کا ربیڈیم ہے اور 54 آپ کا جو ہے وہ زنان ہے ٹھیک ہے نا تو آپ سے اگر پوچھا جائے ایک ایلیمنٹ ہے اس کا ایٹامنگ نمبر جو ہے وہ 49 ہے جو کہ آپ کا 10 ہے تو وہ اس کا پیریڈ کیا ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کو اگر سیریز یاد ہوگی 37 اور 54 کے درمیان تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا پیریڈ 5 ہے اس سے آلے سے پیریڈ نمبر 6 جو ہے آپ کا اسٹارٹ ہوتا ہے 55 سے لے کے آپ کا 86 تک 55 مطلب یہ سیزیم سے لے کے آپ کا ریڈان تک ٹھیک ہے نا یہ آپ کا پیریڈ نمبر 6 ہے یہ پیریڈ نمبر 6 ہے اگر آپ سے اگر پوچھا جائے کوئی ایک ایٹامنگ ایک ایلیمنٹ ہے جس کا ایٹامنگ نمبر 80 ہے تو اس کا پیریڈ بتائیں تو آپ کو اگر یہ سیریز یاد ہوگی کہ چھٹا 55 سے سٹارٹ ہوتا ہے 86 پہ تو آپ بتا سکتے ہیں یہ چھٹے گروپ میں آتا ہے اسی طریقے سے پیریڈ نمبر 7 پیریڈ نمبر 7 آپ کا 87 سے لے کے سٹارٹ ہوتا ہے اور 118 پہ اور ہو جاتا ہے 87 آپ کا فرنسیم ہے 118 جو ہے آپ کا انان آکٹیم ہے تو اس طریقے سے یہ 7 پیریڈ ہیں یہ میں نے 7 پیریڈ کی جو ہے رینجز بتا دی ہیں گروپ فرس پیریڈ فرسٹ ہے جو ایک سے لے کے دو سے سٹارٹ ہوتا ہے دو پہ ختم سیکنڈ 3 سے لے کے دس تک تھرڈ پیریڈ گیارہ سے لے کے 18 تک فورت پیریڈ آپ کا انیس سے لے کے 36 تک فیفت پیریڈ آپ کا 37 سے لے کے 54 تک سکت پیریڈ آپ کا 55 سے لے کے 86 تک اور ساتھوں پیریڈ آپ کا 87 سے لے کے 118 تک ٹھیک ہے اب میں آپ کو کچھ میں ادھر میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ اپنے آنسر جو ہیں اپنے آپ کو نو ڈاؤن کریں آپ بتائیں میں تھوڑا پاز لوں گا اور آپ بتانا ہے کہ یہ میں اٹامنگ نمبر بتاؤں گا ایلیمنٹس کے آپ کو بتانا ہے اس کا پیریڈ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ایلیمنٹ ہے 38 آپ اس کا پیریڈ بتائیں 38 کا پیریڈ کیا ہو سکتا ہے تو آپ کو اب بتا چل گیا ہوگا آنسر آپ کا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا آنسر کیا ہوگا 38 آپ دیکھیں گے کس کے درمیان آرہا ہے 37 سے لے کے 54 کے درمیان تو مطلب اس کا پیریڈ ہوگا 5 ٹھیک ہے پیریڈ اس کا ہوگا 5 تو یہ سیریز آپ کو یاد کرنی ہے تین مثالیں دوں گا ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں اور آپ کو بتانا ہے اس کا پیریڈ کیا ہو سکتا ہے 63 اٹامنگ نمبر ایک ایلیمنٹس کا 63 آپ پیریڈ بتائیں تو 63 آلے کا پیریڈ کیا ہوگا پیریڈ ہوگا 6 کیونکہ یہ 55 سے سٹارٹ ہوتا ہے پیریڈ 6 86 تک ہوتا ہے تو یہ 63 ان کے درمیان میں آتا ہے تو اس لیے اس کا جو ہے پیریڈ ہوگا پیریڈ نمبر 6 ٹھیک ہے اب ایک اور ایلیمنٹ میں لیتا ہوں آپ اس کا اٹامنگ نمبر ہے اس کا پیریڈ بتائیں گے آپ اٹامنگ نمبر ہے 19 اب اس کا پیریڈ کیا ہو سکتا ہے آپ نے بتانا ہے آپ اپنے ذہنشین کرلیں سوچ لیں یہ آپ کی پریکٹس ہونے چاہیے اتنی زیادہ پریکٹس ہونے چاہیے یہ در سے بندہ پوچھے اور بتا دیں آپ کا یہ پیریڈ ہے اسی طریقے سے آپ گروپس میں ایلیمنٹس بھی آنے چاہیے کہ یہ فلاں فلاں گروپس کے ایلیمنٹس ہیں بس آپ سے اگر میں پوچھوں کہ فار ایزمپل ایدھر میں آپ سے اگر پوچھ لوں یہ انڈیم ہے ان یا آئین سے ظاہر کرتے ہیں یہ انڈیم کون سے گروپ کا ہے تو آپ کے ذہن میں چاہے کہ یہ گروپ 3 کا ہے لیکن یہ جب ہوگا جب آپ کو یاد ہوں گے آپ سے اگر پوچھ لوں کہ فاس فورس کون سے گروپ کا ہے سلیکان کس گروپ کا ہے آکسیجن کس گروپ کا ہے آپ سے میں پوچھ لوں زنان کس گروپ کا ہے تو آپ کو یہ گروپس لازمی یاد ہونے چاہیے جس طریقے سے پیریٹس یاد ہیں اس طریقے سے گروپس بھی یاد ہونے چاہیے ویدھ ایٹامک نمبر اور جو میں نے ایٹامک ماس بتائیں وہ تو ہم آتے ہیں واپس اپنی اسائنمنٹ پر میں نے بتایا انیس نمبر ایٹامک نمبر اس کا پیریٹ کیا ہو سکتا ہے پیریٹ ہوگا فور کیونکہ یہ انیس سے لے کے سٹارٹ ہوتا ہے تھرڈی سکس پہ ختم ہوتا ہے اس کا پیریٹ فور تو گروپس اور پیریٹس سے لیڈیٹ آپ کو اگر کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ حافظ دوام ایاد